صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک بار کام کر کے چھوٹ دینا ہے ڈیلی کے آپ کے 20 سے 30 ڈالر آپ کے جیس کیچ ایزی پیسہ بینک اور پیپل کے اندر آتے رہیں گے السلام علیکم بریبان اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بھی آج میں آپ لوگوں کے لیے آن لائن ارننگ کا پورا 100% ریل طریقہ لے کے ہی ہوں ایک ایسا ضبط اس طریقہ آپ کو بتانے جانے ہوں جہاں پہ آپ لوگوں نے ایک بار کام کو سممیٹ کروا دینا ہے ڈیلی کے آپ کے 20 سے 30 ڈالر ڈریکٹ آپ کے جیس کیچ ایزی پیسہ بینک اور پیپل میں آتے رہیں گے اگر یہاں پہ آپ لوگ میرا ارننگ کا پروف دیکھیں میرا ارننگ کا پروف آپ کے سامنے ہے میری سیلز میرا ریونیو آپ لوگ کے سامنے ہے یعنی کہ میرے کون کے اندر جتنے ڈالر پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ ساری کی ساری ارننگ میں نے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے کی ہے ایک ایسی ضبط اس ویبسٹ کے بارے میں آپ کو بتانے جاری ہوں جہاں پہ آپ لوگوں نے ایک بار کام کرنا ہے آپ لوگ دس منٹ کام کرلیں بیس منٹ کام کرلیں پورا دن لگا کے کام کرلیں ایک بار آپ لوگوں نے کام کو سممیٹ کروا دینا ہے آپ لوگوں کی لائف ٹائم کے لیے آن لین ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی آپ لوگوں کو کسی بھی ایپ پہ کسی بھی ویبسٹ پہ بار بار اکانڈ برانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ میں سے زیادہ لوگ مجھے یہی کمیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا تین سال ہو گیا ہم لوگ آن لین ارننگ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں بھر ابھی تک ہماری کوئی بھی آن لین ارننگ سٹارٹ نہیں ہوئی تو بھر میں آپ لوگوں کو یہ اچھے سے بتا دوں کہ آن لین ارننگ کوئی مزاق نہیں ہے کہ ایک میری ویڈیو دیکھیں کل کسی اور یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھیں پرسو کسی اور یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھیں اور اسی طرح آپ لوگ ویڈیو دیکھتے گئے اور آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے جائیں اور ہمیں پیسے ملتے جائیں آپ لوگ جس بھی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھتے ہیں چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور یوٹیوبر ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو فالو کرنا ہوتا ہے میند کرنی ہوتی ہے ٹائم لگانا ہوتا ہے سبر اور تحمل کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے سو ڈالر مل جائیں آپ لوگ کو جو بھی کام سکھایا جاتا ہے اس کو سیکھ کے اس پر محنت کیا کریں ڈڈکے محنت کیا کریں ٹائم لگایا کریں پورے فوکس سے کام کیا کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ لوگ کی آن لین ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی آج میں آن لین ارننگ کا آپ کو طریقہ بتانے جاری ہوں بڑا ہی یونیک بڑا ہی زبدس طریقہ ہے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ گھر میں رہتے ہوئے اپنی آن لین ارننگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ لوگ نے ایک رپیہ نہیں لگا نا اگر آپ لوگ پاکستان سے ہیں پاکستان سے بار ہیں جہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے اپنی آن لین ارننگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ڈیلی آپ لوگ 20 سے 30 ڈالر کما سکتے ہیں تو چلتے ہیں موبائل پھول کی سکرین پہ موبائل کی سکرین پہ جائیں اس پہلے میرا نام ہے ماریا ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایم اکس پرڈ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو آئے یا پرانے ہیں تو جلدی سی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک آن لین ارننگ سے ریلیٹر لیٹس موفید رہنٹر پرسنڈ ریل ویڈیو آپ لوگ کو مل دی رہے ہیں آپ لوگ آن لین ارننگ کرتے رہے ہیں خود کو گروہ کرتے رہے ہیں خود کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اس کے لئے اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آتا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام پہ میرسل کر سکتے ہیں میں نے اپنے انسٹرگرام کے ایک آن لینک اپنے ورسپ چینل کے آن لینک آپ کو ڈسکرپشن میں دے ریا ہے آپ لوگ اسے بھی جوئن کر سکتے ہیں تاکہ آن لینک سے ریلیٹر مزید آپ اپڈیٹس آپ لوگ کو مل دی رہے ہیں تو چلتے ہیں موبائل پون کی سکرین پہ تو بھی سب سے پہلے آپ لوگ نے آجانا ہے پلی سٹور میں اور پلی سٹور میں آکے آپ لوگ نے ایپ کو انسٹال کرنا ہے جس کا نام ہے مائکرو سوفٹ کو پائلٹ ٹھیک ہے آپ لوگ نے اس ایپ کو انسٹال کر کے اوپن کر لینا ہے جیسے آپ لوگ اوپن کریں گے کوئی آپ نے سائنب نہیں کرنا کوئی آپ لوگ نے لوگن نہیں کرنا کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگ نے میسج بوکس کے اندر ٹائپ کرنا ہے سجیسٹ می یا کمپلیٹ ریسپی فار سکس پرسن انکلیوڈنگ کریم می ڈریم چکن بائٹس اس کے بعد آپ نے تیر کے نشان پہ کلک کرنا ہے یہ ایپ آپ کو بڑی ہی زبدس انداز کے اندر اس ریسپی کو بنانے کا مکمل طریقہ انگلش میں لکھ کے دے دے گی اب یہاں پہ دیکھیں یہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سارا طریقہ بتا دے گی اگر آپ لوگ کسی اور ریسپی کے بارے میں لکھوانا چاہتے ہیں آپ لوگ نے میسج بوکس کے اندر ٹائپ کرنا ہے لوگ نے سمپل یہاں پہ میسج بوکس کے اندر ریسپی کا نام لکھنا ہے مایکروسوفٹ کو پالٹ کی ایپ آپ لوگوں کو بڑی ہی اچھے انداز کے اندر کام کر کے دے دے گی اگر آپ لوگ کو نیم وغیرہ نہیں آتا مشکل ہو رہی ہے تو بھئی آپ لوگ چیٹ جی بیٹی کی ہیلپ لے سکتے ہیں چیٹ جی بیٹی زندہ آباد اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے جی کریمی ڈریم چکن بائٹس ریسپی کو بنانے کا مکمل طریقہ مایکروسوفٹ کو پالٹ کی ایپ نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے کہ آپ لوگ نے کتنی چیزوں کو کتنی تداد کے اندر یوز کرنا ہے کتنی دیر کس چیز کو پکانا ہے ہر چیز آپ لوگ کو یہاں پہ کلیر کر دی ہے اب آپ لوگ نے کرنا کہہ سمپل اس ریسپی پہ ہلکا سا پریس کرنا ہے پریس کر کے آپ نے کوپی کر لینا ہے ساری ریسپی یعنی کہ ریسپی کو بنانے کا مکمل طریقہ ہمارے پاس کوپی ہو کے آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کروم بروزر میں آکے سرچ کر لینا ہے مایکروسوفٹ 365 تو یہ مایکروسوفٹ کی ایپ کو آپ لوگ نے ڈونلوڈ کرنا ہے ڈونلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سمپل جہاں پہ ورڈ والے بٹن پہ کلیک کر کے پلس والے سائن پہ کلیک کرنا ہے اور جہاں پہ آپ لوگ نے ساری ریسپی کو پیسٹ کر دینا ہے یعنی کہ جو ریسپی بنانے کا مکمل میتھڈ ہم نے کوپی کیا تھا اس کو آپ لوگ جہاں پہ پیسٹ کریں گے پیسٹ کر کے آپ لوگ نے جہاں پہ تھوڑی سی چیزوں کا دہار رکھنا ہے جہاں پہ جو ایکسٹر ورڈز وغیرہ ہیں ان کو آپ لوگ نے جہاں پہ ریموو کر دینا ہے جہاں پہ جہاں پہ سٹار وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے ریموو کرنا ہے اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی جہاں پہ سیٹنگ کریں گے اور ہمارا کام جہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ لوگ نے جلدی سے یہ ساری سیٹنگ ویٹنگ کر لینی ہے جہاں پہ تھوڑی سی ہی ایڈنگ ہے زیادہ جہاں پہ کام نہیں ہے آپ لوگ جہاں پہ تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں تو یہ ریسپی جو ہے آپ لوگ کو پچاس ڈالر سیمپل پہلی والی ہیڈنگ کو آپ نے کیا کرنا ہے جو کوپی کرنا ہے کوپی کر کے یہاں پہ آپ کو یہ بورڈ والا سیمبل نظر آ رہا ہے آپ نے ادھر کلک کرنا ہے آپ لوگ کی جو ہیڈنگ ہے وہ بورڈ ہو جائے گی اس کے بعد سیمپل آپ لوگ کو یہاں پہ دوسری ہیڈنگ ہے انگریڈینٹس والی آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے بورڈ والے سائن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو انسٹرکشن دے دی جائیں گی آپ لوگ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کر کے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے بولڈ پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو ہیڈنگ تھی ہمارے پاس تین چار ساری کی ساری بولڈ ہو چکی ہیں یعنی کہ ہیڈنگ کو بھی ہم نے سیٹ کر دیا ہے ابھی ہمیں یہاں پہ ایک چیز کی ضرورت ہے ہم لوگ نے یہاں پہ ریسپی کے اندر ایمج کا استعمال بھی کرنا ہے تاکہ ہماری جو ریسپی ہے اس کے اندر جان آ جائیں ایمج لگائیں گے تو زیادہ اچھا ایفیکٹ جائے گا تو ابھی میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ ایمج آپ لوگ نے کہاں سے لینا ہے ایمج کروانے کے لیے آپ لوگ نے ریسپی کی ہیڈنگ کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ لوگ نے ورسپ کے اندر میٹا اے ای کو اوپن کر لینا ہے ہم لوگ میٹا اے ای کے فنکشن کو یوز کریں گے یہاں پہ لاکہ آپ نے ریسپی کے نام کو پیسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جی create one image یا two image جتنے بھی آپ لوگ image create کروانا چاہتے ہیں آپ لوگ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے send پہ کلک کرنا ہے ورسپ کا میٹا اے ای کا فنکشن ہمیں زبردست image بنا کے دے دے گا اب یہاں پہ دیکھیں جی ہمارے پاس ایک زبردست image آ چکا ہے اگر آپ لوگ زیادہ image بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بنوا سکتے ہیں آپ لوگ نے image پہ کلک کرنا ہے کونے میں three dot پہ کلک کر کے save پہ کلک کر کے image کو موبائل فون کی گیلری میں save کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے جہاں پہ آکے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ image کو کہاں پہ set کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے یہاں پہ جگہ بنا لینا ہے سمپل آپ لوگ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے انٹر دبائیں گے تو یہاں پہ جگہ بن جائے گی سمپل یہاں پہ جاکے یہ dot نظر آرہے ہیں ادھر کلک کرنا ہے ادھر کلک کر کے آپ نے home پہ کلک کرنا ہے home پہ کلک کر کے insert پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو picture کا option نظر آرہا ہے ادھر کلک کر کے photo پہ کلک کر کے موبائل فون کی گیلری سے اس image کو جو ہم نے meta ai سے بنوائی تھی اس کو آپ لوگ جہاں پہ لائکے set کریں گے done کریں گے جیسے آپ لوگ done کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں جی image جہاں پہ آ چکا ہے اگر آپ لوگ اس کو بڑا کرنا چاہیں پکڑ کے بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا کرنا چاہیں تو اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہیں اگر آپ لوگ اس کی جگہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اور اسے set کرنا چاہتے ہیں setting کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے konے میں three dot پہ کلک کر کے save as پہ کلک کریں گے آپ لوگ نے name set کرنا ہے name set کرنے کے بعد آپ نے location ڈونڈ لینی ہے اس کے بعد سمپل آپ لوگ نے save پہ کلک کر کے اس recipe کو اپنے mobile phone میں save کر لینا ہے تو chrome browser میں آکے آپ لوگ نے search کر لینا ہے podia.com تو یہ پہلی ہی website آپ کے سامنے آئے گی اس کا link بھی میں آپ کو description میں دے دوں گی اس website پہ ہم لوگ اپنی detail asset کو sell کر کے earning کر سکتے ہیں یعنی کہ recipe وغیرہ books وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم لوگ نے sell کرنی ہوتی ہیں جس پہ ہماری earning ہوتی ہے تو اس website پہ ہم لوگ اپنا account بناتے ہیں اور ساست میں آپ کو guide بھی کر دوں گی تو آپ لوگ نے simple یہاں پہ sign up free پہ click کرنا ہے جیسے آپ لوگ click کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے sign up والا فارم آئے گا یہاں پہ تھوڑی سی human verification ہوگی human verification ہونے کے بعد ہمیں یہاں پہ sign up کرنے کا کہہ دیا جائے گا یہ والا فارم آ چکا ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے اپنا name لکھنے ہیں یہاں پہ اپنا name لکھیں گے name لکھنے کے بعد آپ لوگ نے اپنا email لکھنا ہے جس email کے ذریعے آپ لوگ account بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے six digit کا strong یہاں پہ password لکھنا ہے simple یہ تین چیزیں انٹر کرنے کے بعد آپ لوگ نے get started پہ click کر دینا یہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ لوگ کے email پہ آپ کو link send کیا گیا ہے link پہ click کر کے اپنے account کو verify کروائیں جیسے آپ لوگ کا account verify ہوگا تو بعد میں آپ لوگ یہاں پہ earning start کر دیں گے email کو verify کروائیں گے کچھ اس طرح کا interface آپ لوگ کے سامنے آئے گا یہاں پہ آپ کو آپ کے سبسکرائبر آپ کے customer آپ کی share اور آپ کا revenue یعنی کہ جتنے پیسے آپ لوگ نے کمائے ہوں گے آپ لوگ کو یہاں پہ دکھا دیے جائیں گے اب ہم لوگ یہاں پہ اپنے کام کو start کرتے ہیں یعنی کہ جو ہم لوگ نے recipe والی file بنائی تھی اس کو upload کر کے اپنی earning کو start کرتے ہیں تو آپ لوگ نے کرنا کہا ہے کونڈ میں 3 line پہ click کرنا ہے click کر کے آپ لوگ کو یہاں پہ product کا option مل رہا ہے آپ لوگ نے products پہ click کرنا ہے all product کے نیچے آپ لوگ کو new product کا option ملے گا آپ لوگ نے new product پہ click کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کے سامنے کافی زیادہ option آ رہے ہیں آپ نے دوسرے number پہ digital download پہ click کرنا ہے جس کے اندر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ file کو submit کر کے earning کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی آپ لوگ file بنائیں گے وہ recipe سے related ہو سکتی ہے topic سے related ہو سکتی ہے آپ نے digital file کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ اپنے file کا نام بھی رکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے نام رکھ دی ہے وہی نام رکھا ہے name بھی file کا set کر دی ہے creamy dream chicken bites recipe یہی ہمارا file کا نام تھا اس کے بعد simple آپ لوگ نے یہاں پہ create product پہ click کرنا ہے جیسے آپ لوگ create product پہ click کریں گے یہ والا farm آئے گا اب یہاں پہ آپ لوگ کو کہا جا رہا ہے آپ کہا جا رہا ہے آپ لوگ اپنی file کو submit کروائیں جس file کو submit کروا کے آپ لوگ earning کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے choose file پہ click کرنا ہے mobile phone کی gallery سے iPhone کی gallery سے آپ لوگ نے recipe والی file کو یہاں پہ upload کرنا ہے اپلوڈ کریں گے تو recipe والی file یہاں پہ upload ہو جائے گی آپ لوگ یہاں پہ image بھی upload کر سکتے ہیں الگ سے اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا option ہے detail کا یہاں پہ آپ کے سامنے detail والا option آ جائے گا یہاں پہ آپ سے آپ کی recipe کا name پوچھا جائے گا name already یہاں پہ ہم لوگ نے لکھ دیا تھا تو وہ select ہو چکا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو کہا جائے گا آپ لوگ اپنی recipe کے اندر جو آپ نے image use کیا تھا اس کو بھی آپ لوگ جہاں پہ الگ سے upload کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے simple یہاں پہ click کرنا ہے click کر کے آپ لوگ نے upload from computer پہ click کر کے mobile phone کی gallery سے اس image کو یہاں پہ upload کر دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جی image upload ہو چکا ہے اسی طرح کر کے اب یہاں پہ آپ لوگ نے description بھی لکھنی ہے اپنی file سے related جو بھی آپ لوگ نے اپنی file کے اندر یہاں پہ لکھ کے save کروایا ہے آپ کا topic ہے اس سے related آپ لوگ نے یہاں پہ تھوڑی سی description بھی لکھنی ہے description لکھوانے کے لیے آپ لوگ نے دوبارہ سے اپنی microsoft co pilot والی ایم میں آ جائے ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ لوگ نے message لکھنا ہے write three line description of it یعنی کہ جو recipe ہم نے اس سے تیار کروائی تھی اسی کی ہمیں three line کی description write کر کے دے گا آپ لوگ نے اس کو copy کرنا ہے copy کر کے اپنے اپنی website پہ واپس آنا ہے اور یہاں پہ لاکہ آپ لوگ نے description کو بھی paste کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کہا جائے گا visible تو یہاں پہ آپ لوگ نے visible ہی رہنے دینا ہے ظاہر ہے ہم لوگ نے اس product کو sell کرنا ہے اپنی file کو sell کرنا ہے اس بات آپ کے پاس اگلا option آتا ہے pricing کا آپ لوگ نے ادھر click کرنا ہے edit پہ click کر دینا جیسے آپ لوگ edit پہ click کریں گے جہاں پہ آپ سے pricing کا کہا جائے گا کہ آپ لوگ اس کو free میں sell کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس کو email کے ذریعے deliver کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ لوگ اس کو wait list کے اندر رکھنا چاہتے ہیں ایمیل کے ذریعے اگر آپ لوگ deliver کریں گے file کو send کریں گے آپ لوگ کا client آپ کو پیسے دے گا client آپ کو پیسے دے گا تب ہی آپ لوگ اسے file کو send کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے paid جنہی کہ آپ لوگ اسے paid sell کریں گے جنہی کہ آپ لوگ اپنی file کو sell کر کے پیسے earn کریں گے podia.com والی website آپ کو پیسے دے گے اب یہاں پہ آپ لوگ کو یہ بلر نظر آ رہا ہے تو آپ نے بلکل پرشان نہیں ہونا کیونکہ ہم لوگ نے یہاں پہ payment method یہاں پہ set نہیں کیا جیسے ہم لوگ payment method یہاں پہ set کریں گے تو آپ لوگ نے یہاں پہ paid والے option کو choose کرنا ہے جیسے آپ لوگ paid والے option کو choose کر لیں گے تو آپ لوگ یہاں پہ اپنی مرضی سے price رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چیزوں کی آپ کو سمجھ آگے اس کے بعد آپ کے پاس end والا option ہے availability کا آپ نے ادھر click کرنا ہے جیسے آپ لوگ end والے option پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ لوگ کی یہ file visible ہے آپ لوگ اس کو دوبارہ سے change بھی کر سکتے ہیں price اس کی دوبارہ سے change کر سکتے ہیں everything آپ لوگ اس کے اندر کر سکتے ہیں جو آپ لوگ changing کرنا چاہیں آپ لوگ اس کے اندر کر سکتے ہیں لوگ نے کرنا کہہ دوبارہ سے پہلے page پہ واپس آنا ہے کونے میں 3 line پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ product پہ click کر کے r product پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی ہماری پروڈکٹ جہاں پہ لائیو ہو چکے بھٹ جہاں پہ آپ لوگ کو ساتھ فری لکھا نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ نے جہاں پہ اپنے پیمنٹ میتھر کو سیٹ نہیں کیا جیسے آپ لوگ پیمنٹ میتھر کو سیٹ کریں گے پیڈ والے اپشن پہ کلک کریں گے آپ لوگ سو ڈالر دو سو ڈالر تین سو ڈالر اس فائل پہ ارن کر سکتے ہیں اب جہاں پہ آپ لوگ نے پیمنٹ میتھر کو کیسے سیٹ کرنا ہے آپ نے جہاں پہ اپنے اکونٹ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے جہاں پہ سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ سیٹنگ پہ کلک کریں گے آپ لوگ نے پیمنٹ والے اپشن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ پیمنٹ والے اپشن پہ کلک کریں گے تو جہاں پہ آپ کو پیمنٹ میتھر بتا دیے جائیں گے جہاں پہ آپ کو بتا جائے گا کہ آپ لوگ کو آپ کا وڈڈرہ ڈالر کی شکل میں ملے گا آپ لوگ کو جہاں پہ دو پیمنٹ میتھر دے دیا جاتے ہیں پیپل اور سٹرائب کے ذریعے آپ لوگ ویڈرہ لے سکتے ہیں آپ لوگ نے ایڈڈڈ والے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے جہاں پہ آپ کو کنیکٹ کا اپشن دے دیا جائے گا جنہی کہ اگر آپ لوگ کا سٹرائب کا اکونڈ ہے تو آپ لوگ نے کنیکٹ پہ کلک کر کے سٹرائب کے اکونڈ کو کنیکٹ کرنا ہے اگر آپ لوگ کا پیپل کا اکونڈ ہے تو آپ لوگ نے پیپل کے اکونڈ کو کنیکٹ کر لینا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے تو ہم لوگ پیپل کے ذریعے ویڈرہ نہیں لے سکتے بہت ہم لوگ سٹرائب کا اکونڈ بنا کے سٹرائب کے اکونڈ کے ذریعے ویڈرہ لے سکتے ہیں سٹرائب کا اکونڈ بہت آسانی سے پانچ دس منٹ کے اندر بن جاتا ہے یوٹیوب پہ آپ کو بہت زیادہ ویڈیو مل جائیں گی یوٹیوب پہ جا کے آپ لوگ سرچ کریں گے سٹرائب اکونڈ in پاکستان آپ کے سامنے کافی زیادہ ویڈیو آ جائیں گی ادر وائز آپ لوگ نے بلکل بھی پرشان نہیں ہونا آپ لوگ نے مجھے ڈیر سارے کمنٹ کرنے ہیں میں آپ لوگ کو سٹرائب کا اکونڈ بنانے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی اور سٹرائب کے اکونڈ کے ذریعے آپ لوگ نے جائز کیش ایزی پیسہ میں ویڈرہ کیسے لینا ہے سارا طریقہ میں آپ کو سمجھا دوں گی تو ہم لوگ نے سمبل جہاں پہ کنیکٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ کنیکٹ پہ کلک کریں گے آپ لوگ نے اپنے سٹرائب کے اکونڈ کا ایمیل لکھنا ہے ایمیل آئی ڈی لکھنا ہے اور آپ لوگ نے سمجھ پہ کلک کرنا ہے آپ لوگ کا سٹرائب کا اکونڈ جہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا اور اسی طرح کر کے آپ لوگ پیپل کا اکونڈ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ جہاں پہ اکونڈ اٹیچ کر دیں گے تو اسی طرح کر کے آپ لوگ جہاں پہ ارننگ کر سکتے ہیں اب جہاں پہ آپ لوگ کو اوپر نوٹفکیشن نظر آ رہا ہے تیس دن کا فری کا ٹرائل ہے اس کے بعد آپ لوگ کو جہاں پہ پلان کو ایکٹیو کرنا پڑے گا تو آپ نے بالکل پرشان نہیں ہونا تیس دن کے اندر آپ لوگ کی چار پانچ چھے جتنی بھی فائل جہاں پہ سیل ہو جائیں گی آپ کے سو ڈالر دو سو ڈالر تین سو ڈالر بن جائیں گے ان ڈالر میں سے آپ لوگ جہاں پہ پلان کو ایکٹیو کر سکتے ہیں ادر وائز آپ لوگ کو پلان کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اپنے ڈیفنڈ ایمر اکانڈ کے ذریعے ڈیفنڈ یہاں پہ اکانڈ بنا سکتے ہیں پوڑیا ڈوٹ کون کی ویب سیٹ پہ ڈیفنڈ اکانڈ بنائیں گے وہاں پہ ارننگ کو سٹارٹ کریں گے جس اکانڈ پہ آپ لوگ کی فائل سیل ہو جاتی ہیں آپ لوگ کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس اکانڈ پہ آپ لوگوں نے پیڈ پلان کو ایکٹیو کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ساری چیزیں میں نے آپ لوگ کو سمجھا دی ہیں اس ویب سیٹ پہ کام کریں اور آج سے اپنی آن لین ارننگ کو سٹارٹ کریں